اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی میڈیا مالکان حکومتی فیصلوں پر سخت پریشانی کے عالم میں ہیں عمران خان صاحب نے کڑا احتساب شروع کرنے کے لیے ابتدائی لاحہ عمل پیش کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ لفافہ صحافی اور چینل مالکان کی آہو بقا واضح سنی جا رہی ہے امریکی دورے کے بعد جیسے ہی عمران خان وزریعظم ہاؤس پہنچے میڈیا مافیا کے خلاف ایکشن دیکھنے میں آیا آنے والے وقت میں آپ کو میڈیا کے حوالے سے چند اہم اور بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کیا میڈیا مافیا ملک دشمن طاقتوں سے گٹ جوڑ کر کے کپتان کو بیک فوٹ پر دھکیلنے میں کامیاب ہو جائے گا یا پھر یہ معاملہ ماضی کی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفید چینل کھوجی ٹی وی کو کیا ہے میڈیا مافیا پر منڈلاتی اعتصاب کی اس تلوار کا جس کو خان صاحب پوری قوت سے چلانے جا رہے ہیں حکومت اور فوج کے خلاف پراپوگنڈا کرنے والوں کے برے دن شروع ہونے جا رہے ہیں اس سے قبل کہ ہم حکومتی اہم فیصلوں پر غور کریں ہم حسبی روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب ناظرین محترم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالتے ہی اداروں کو آزاد کرنا شروع کیا اس آزادی نے ہر شعبہہ زندگی پر مصبت اثرات مرتب کیے اور ملک دشمن اناثر بے نکاب ہوتے چلے گئے سیاستدانوں، منشیات فروشوں، غداروں، لٹیروں اور چوروں کے بعد اب میڈیا مافیا کو آڑے ہاتھوں لیے جانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے چند روز قبل جب اس خبر نے میڈیا میں تہلکہ مچایا تو لفافہ صحافیوں اور بکاؤ اینکرز نے سرعام بدماشی کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمت ہے تو گرفتار کر کے دکھاؤ تاہم دورہ امریکہ کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اس معاملے کو پینڈنگ کر دیا گزشتہ روز اس حوالے سے انتہائی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے عمران خان صاحب نے کابینہ اور پارٹی کے اہم رانماؤں کو میڈیا کورٹس بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں اس میڈیای عدالت کی پالیسی بھی ترتیب دی جا چکی ہے جیسے ہی اس عدالت کا قیام عمل میں آئے گا بڑے بڑے برج جیل کی سلاکھوں کے اس پار پہنچ جائیں گے کیونکہ اطلاعات کے مطابق یہ عدالت صرف اور صرف میڈیا سے متعلق کیسز کی شنوائی کرے گی جو چینل یا اینکر ملک و قوم کے خلاف پراپو گندہ کرے گا اس کے خلاف یہ عدالت کاروائی کرنے کی مجاز ہوگی اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کورٹس کے پاس اس چیز کے اختیارات بھی موجود ہوں گے کہ اگر چینل مالکان کسی میڈیا پرسن کی تنخواہوں کو روک لے یا معافظہ وقت پر ادا نہ کرے تو میڈیا اس عدالت کو از خود نوٹس لینے یا سائل کی درخواست پر ایکشن لینے کی اتھارٹی ہوگی ناظرین گرامی اس عمل نے کرپ میڈیا مافیا کی نینے حرام کر دی ہیں عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ میڈیا کورٹ کو اس شعبے میں ہونے یا کی جانے والی کرپشن کی تحقیقات کرنے کا حق بھی دیا جائے گا جو شخص چند پیسوں کے عوض ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اسے دھر لیا جائے گا یہی نہیں بلکہ جھوٹی خبر نشر کرنے پر بھی کڑی سردہ سنائی جا سکتی ہے جبکہ اس کورٹ کی پالیسی میں کیسز کو نپٹانے کے لیے کم سے کم وقت درکار ہوگا یعنی ایک کیس چھے سے آٹھ ماہ میں کنارے لگا دیا جائے گا تاکہ باقی چینلز کرپشن جیسی کبھی حرکت کو اپنانے سے گریز کریں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ماضی میں پیمرہ کے ذمہ انٹرنیشنل لیول پر ایک خطیر رقم بقایجات کی صورت میں موجود تھی جسے شریف خاندان نے ادا نہیں کیا سال دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک اس رقم کی مالیت ایک سو تیس کروڑ تک پہنچ گئی تھی جسے موجودہ حکومت نے معاشی مشکلات کے باوجود ادا کیا آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہی میڈیا کورٹس کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے کی مدد سے میڈیا جیسے موت بر ادارے کو بدنام نہ کیا جا سکے دوسری جانب سینٹ کے اندر سے آنے والی ایک خبر سے بھی آپ کو متعلق کرتے چلیں کہ حکومت نے خصوصی طور پر مولانا فضل الرحمان کو پیغام بھیجوایا ہے کہ آپ چیئرمن سینٹ کو ہٹوانے کی تحریک سے دستبردار ہو جائیں وگرنہ حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کو عہدے پر بحال رکھا جائے گا ناظرین موترم اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن قبل پچیس جولائی دوہزار انیس کی تاریخ کو مولانا صاحب کی طرف سے سیاہ دن قرار دیا گیا اور جلسے جلوسوں اور دھرنوں کی کال بھی دی گئی تاہم اندر کی یہ خبر کی مطابق ایسا ممکن نہیں ہوگا پاکستانی عوام نے مولانا کی اس اشتال انگیزی کو رد کر دیا ہے جس کے بعد چند ایک جگہوں پر احتجاج کیا جائے گا جبکہ یہ دن بھی ایک عام دن کی طرح پر سکون گزرے گا جبکہ صورتحال گمبیر ہونے کی صورت میں حکومت نے قبل از وقت لاحے عمل تیار کر رکھا ہے نون لیگ اور بلاول بھچوں نے بھی احتجاج کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ بیان نہیں دیا تاہم بلاول بھچوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا ہے کہ جب الطاف حسین کی تقاریر میڈیا پر نشر کرنے کی پابندی آئیت کی گئی تھی اس وقت نون لیگ اور بیپلز پارٹی کو احتجاج کرنا چاہیے تھا اس عمل پر بلاول صاحب نے مایوسی کا اظہار کیا یعنی پیڈی ایم کی ہندردی کے بعد بلاول بھٹو زرداری کے دل میں الطاف حسین کی حمایت اچانک سے جاگ اٹھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں حسین نواز حسن نواز اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اکتیس جولائی کو طلب کر رکھا ہے اس شنوائی کے بعد سیاسی بساتھ الٹنے کے خطیات ظاہر کیے جا رہے ہیں اس ماہ کی آخری تاریخ کو ہونے والی سماعت نون لیگ کو سیاسی سکرین سے غائب کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی معزز دوستو موجودہ صورتحال کے مطابق تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بنائے گئی پالیسیز بہترین انداز میں ملک اور قوم کو بلندی کی طرف لے کر جا رہی ہیں امریکی دورے کے بعد سے پاکستانی وزیراعظم کی دھوم امریکہ سے نکل کر برطانیہ تک پہنچ چکی ہے امریکی ٹی وی چینلز پر دیئے گئے وزیراعظم کے انٹرویوز یورپ اور امریکہ میں مقبول ہو رہے ہیں جس میں خان صاحب کی ذہانت کو سراحہ جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے امریکی دورے کے بعد جب وزیراعظم عمران خان واپس وطن پہنچے تو خاصے پر اعتماد دکھائی دے رہے تھے پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ کشمیری افراد کے لیے جس طرح خان صاحب نے امریکی صدر کے سامنے موقف رکھا وہ قابل تعریف عمر ہے عالمی سطح پر بھی پاکستان کو صفارتی اور تجارتی کامیابیاں پیدر پہ مل رہی ہیں جو اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کو بدلتا ہوا دیکھے گا زرداری صاحب نے مسلحتا جیل سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے حکومت سے ڈیل کا ارادہ کر لیا ہے تہم کیا اس پر عمل درامت بھی کیا جائے گا اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا معزز دوستو میڈیا کے اعتصاب کی حمایت ملکی اور عالمی سطح پر کی جا رہی ہے جبکہ افواج پاکستان کے سربراہان بھی یہی چاہتے ہیں کہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر فوج کو گالیاں دینے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اس صورتحال کے پس منظر میں میڈیا کوٹس کی تجاویز سامنے آئی ہیں جس پر عمل درامت ہونے سے کئی چہرے بے نکاب ہوں گے اور لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جا سکے گی حکومتی ارکان وزیراعظم صاحب کی ہدایات پر عمل پیرا ہے جلد ہی قوم کو سیاسی، سماجی اور معاشی بہرانوں سے نجات مل سکے گی امریکہ سمیت دنیا بھر کے ممالک کی عالی قیادت نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ موجودہ پاکستانی حکومت ماضی کے مقابلے میں ملک کی مفادات کا تحفظ کرنے میں پیش پیش رہی ہے اور ملک کو بوران سے نکالنے کے لیے بھی پی ٹی آئی حکومت کا سب سے اہم روڈ رہا ہے جس کی جھلک لاغو کی جانے والی پالیسیوں سے بہخوبی دکھائی دیتی ہے یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اندرونے پاکستان کے باشعور شہری بھی یہ محسوس کر چکے ہیں کہ پچھلے بیس سالوں سے رائج جمہوری نظام وطن عزیز کے لیے کن کن مشکلات میں اضافے کا سبب بن اعتصاب کے عمل کو بھی پاکستانی پڑھے لکھے افراد نے سراہا اور یہی اصل جمہوری خوبصورتی بھی ہے کہ آپ حاکم وقت کو بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں نواز اور زرداری خاندان اور ان کے معاون یکے بعد دیگرے نیب کے شکنجے میں آ رہے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ موجودہ حکومت لوٹے گئے پیسے کی بھرپائی ہر صورت چاہتی ہے پاکستانی معیشت کو اس وقت جس عمر کی شدید ضرورت ہے وہ ہے پیسہ ماہر سوشیالوجس اور ایکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر لوٹا گیا پیسہ وطن واپس خزانے میں پہنچ جائے تو ملک پاکستان یقیناً ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہو سکے گی یہی وجہ ہے کہ خان صاحب اپنی توانائی اسی کام پر خرچ کر رہے ہیں کہ جلد کرپ افراد کے زیر تصرف عوامی پیسہ وصول کیا جا سکے وزرعظم عمران خان صاحب ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین اگرامی آخر میں دعا ہے کہ رب عظیم ملک و قوم کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرے اور اقوام عالم میں ایک بلند مقام عطا کرے آمین سمہ دوستو ویڈیو پسان آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس اپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے باندھ